اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں دارالوہی انسٹیٹیوٹ کرسپ سے آج ہم کوئسٹن کریں گے اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم خواب کے اندر انسان اگر رنگ انگوٹھی وغیرہ دیکھیں تو اس کی کیا تبیر ہو سکتی ہے الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام وعلام اللہ نبیہ بعد اما بعد فعوظ بللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ویس بھائی خواب میں انسان انگوٹھی دیکھتے ہیں جی جی کسی نے پہنائی ہے یا آپ نے لی ہے کسی سے تو اس کی تعبیر کیا ہے تو خواب میں انسان دیکھتے ہیں انگوٹھی پہنا دی گئی ہے تو اس سے وراد ہیں کہ وہ اس کی شادی ہو جائے گی یا مگنی ہو جائے گی اور اسی طرح خواب میں انگوٹھی دیکھنے کی ایک اور تبیر ہوتی ہے مال اور اسی طرح خواب کے اندر انسان اگر انگوٹھی دیکھتا ہے تو اس کی تبیر ہوتی ہے ولایت خواب میں انسان انگوٹھی دیکھتا ہے تو اس کی تبیر ہوتی ہے بیٹا ہوگا اس کو خواب میں اگر انگوٹھی دیکھیں تو اس کی طبیع ہوتی ہے بزرگی خواب میں اگر انسان انگوٹھی دیکھے تو مال اور نعمت اس کی طبیع ہے خواب میں انگوٹھی دیکھیں تو اس کی طبیع ہوتا ہے عمل عمل سالح تو یہ اس کی مختلف طبیعیں تھی جو کہ میں نے ناظرین کے سامنے رکھی ہیں آگے ایک سوال پیدا ہوتا ہے انگوٹھی لوہے کی چاندی کی یا سونے کی مرد کے لئے سونا اچھی چیز نہیں ہے عورت کے لیے سونا نفع ہے مرد کے لیے لوحہ نفع مند چیز ہے کیونکہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَأَنزَلْنَ الْحَدِيدَ فِيهِ بَعْسٌ شَدِيدٌ ہم نے لوحے کو نازل فرمایا اس سے بڑی شدت ہے وَمَنَا فِيُ الْإِنَّاسِ اس کو ہم نے لوگوں کے لیے نفع مند بنا دیا تو سمجھ آتی ہے کہ لوحہ مرد کے لیے صحیح ہے اور انگوٹھی مرد کے لیے سونے کی صحیح نہیں ہے چاندی کی خواب کی بات ہو رہی ہے خواب میں اگر ڈریم میں اس کو یہ ایسی چیز نظر آتی ہے تو چاندی ٹھیک ہے سونا نہیں صحیح مرد کے لیے خواب میں دیکھنا عورت کے لیے نفع مند عورت پہنتی ہے دیکھتی ہے اس کے لیے بہت فید مند ہے اس کی ایج کے اعتبار سے تعبیل ہوگی کواری ہے شادی ہے شادی شدہ اولاد ہے اور اولاد والی ہے تو دولت جی ناظرین اگلے پروگر میں پھر حضر ہوں گے ہمیں اجازت دیجئے اللہ